ماں تم ایسی ہوتے ہیں ویمل بہت پریزان تھا اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اس پرستیتی سے کیسے نپٹے وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا کینٹو اس کی پتنی اور بچے اس کے ماں سے بہت دور بھاگتے تھے کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی ساتھ ہی اس کی کمر میں کمر بھی نبہ انس پر جھکی ہوئی تھی ویسے وہ ہے اپنا کام سب خود کر لیتی کینٹو پھر بھی وہ اس کی پتنی اور بچوں کے لیے ہمیشہ کھٹک دادی آپ اوپر کے کمرے میں جاؤ میرے دوست آ رہے ہیں ویمل کے بیٹے اکھیل نے بڑے بے روکھی سے کہا پر بیٹا میں تو یہاں بہت دور بیٹھی ہوں ویمل کی ماں نے بہت پیار سے کہا نہیں آپ ان کے سامنے مت رہو وہ مجھے چڑھاتے ہیں اکھیل نے جور سے ڈانٹتے ہوئے کہا کیا ہوا اکھیل کیوں چلا رہے ہو ویمل کی پتنی کامنی نے کچن سے آواز لگائی دیکھو نا ماں یہ دادی یہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے اور میرے دوست آ رہے ہیں اکھیل نے سکایت بھری لہجے میں کہا ماں جی آپ اوپر چلی جاؤ کیوں ہم لوگوں کو لجواتی ہو کامنی نے بیٹے کا پکس لیتے ہوئے کہا بیچاری سرسوتی چپ چاپ اٹھ کر جنے کے سہارے اوپر جانے لگی کمر جھوکی ہونے کے قرن ہونے اوپر چڑھنے میں بہت پریسانی ہو رہی تھی کنتو وہ پوری طاقت سے اوپر کے ایک اکیلے کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی بیمل باجو کے کمرے سے سب کچھ سن رہا تھا اسے کشت ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کا اپمانی تو ہونا پڑ رہا ہے کنتو وہ احسائے تھا اگر وہ کچھ کہتا تو پتنی اور بچے اس کا ویرود کرنے لگتے دوسرے ان کے ترق بھی صحیح لگتے چونکہ وہ ایک پرساسنک حدی کاری تھا اس کا ساماج ایک سر بہت اونچا تھا اس کی سسرال بھی ایک اونچ گھرانے میں تھی انتوہ چپ چاپ بھی اس طرح ہے ہر دن اپنی ماں کو اپمانیت ہوتے دیکھتا رہتا تھا رات کو ویمل کی پتنی نے کہا دیکھو جی اب کچھ کرو کل کی کلکیٹر شہاب کی پتنی آئی تھی ماں جی اپنی دیسی دھن دھارہ میں ان سے ملی مجھے بہت سرم آ رہی تھی کہ بتاتے ہوئے یہ میری ساس ہے میں نے کہہ دیا کہ دور کی رشتے دار ہے علاج کرانے آئی ہے ویمل کو رونا آ گیا کن تو پھر بھی وہ ہے چپ رہا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اپنے بیٹے کی منستیتی کو سرسوتی اچھی طرح سے جانتی تھی اور بیٹے کو کوئی کشت نہیں ہو اس لیے وہ ہر بات کو چپ چاپ سہ لیتی تھی ویمل بہت اداس رہنے لگا ایک طرف پریوار اور شامہ جکس طرح پر جینے کی پرتی بدتا تھی تو دوسری اور ماں آخر ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالات نہیں دیکھی گئی ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا ویمل بہت دن ہو گئے ہیں میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں مجھے وہاں بہت پوچھا دو مجھے وہاں پوچھا دو میرا من یہاں نہیں لگ رہا ہے کنتو ماں وہاں تو کوئی نہیں ہے تمہاری دیکھ بال کون کرے گا ویمل نے آسچاریہ سے پوچھا ارے سب گاؤں والے تو ہیں اور وہ تو تمہارے ماما جی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور پھر ہم ساری ویستائیں کر آئیں گے نکاونی کو تو جیسے من کی مراد مل گئی ہو ہاں بیٹا بہو صحیح کہہ رہی ہے سرسوتی نے لمبی سانس لیتے وہے کہا بھی من جانتا تھا کہ گاؤں میں ماں کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اپنی پتنی کی جد کے کارن وہ ہے اپنی ماں کو گاؤں چھوڑنے پر ویوس ہو گیا ماں کو گاؤں چھوڑ کر آتے وقت اسے رونا آ رہا تھا تتھا اپنی بیبسی پر گصہ بھی آ رہا تھا کنتو پریوار پتنی اور شاماز نے اس کے ان منوبہوں کو دبا دیا اور وہ سکون سا محسوس کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد اس کے چاچا جو امریکہ میں رہتے تھے آنے والے تھے جب ویمل بہت چھوٹا تھا اس کے پتا جیویت تھے تب وہ بھارت آئے تھے اور اس کے بعد وہ اب بھارت آنے والے تھے پورا پریوار اور آسپڑوس بہت اچھا ہی تھا امریکہ سے ویمل کے ڈاکٹر چاچا آ رہے تھے ڈاکٹر رمیس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اسب نے مل کر بہت اتشاہ سے ان کا سواگت کیا کیوں ویمل بھاوی نہیں دیکھ رہی ہے کھاں ہے ڈاکٹر رمیس نے اتشاکتا پورا پوچھا جی وہ گاہ میں رہتی ہے یہاں ان کا من نہیں لگا کامنے نے سپاٹ لہجے میں اتر دیا ڈاکٹر رمیس نے ویمل کی اور دیکھا تو ویمل نے اپنی آنکھیں جھکا لی ڈاکٹر رمیس سب سمجھ گئے بولے کل ہم بھاوی سے ملنے گاؤں چلیں گے سب لوگ دوسرے دن سبھی لوگ گاؤں کے گھر میں پہنچے دیکھا کہ سرسوتی کو بہت تیج بخار ہے اور وہ بلنگ پر ایساہی پڑی ہے ڈاکٹر رمیس دوڑ کر سرسوتی کے پاس گئے ان کے پیر چھو کر رونے لگے سرسوتی کی یہ حالات ان کی کلپنا سے پرے تھی واہ بیٹا ویمل تُو نے تو نام جاگر کر دیا اپنی ماں کی یہ حالات دیکھ کر تجھے تو سرم بھی نہیں آ رہی ہوگی ڈاکٹر رمیس نے ویمل کو لگ بھگ ڈانٹتے ہوئے کہا نہیں دیور جی ویمل کا کوئی دوست نہیں ہے میں خود گاؤں آئی تھی سرسوتی نے اپنے بیٹے کو کا بچاؤ کیا مجھے سب بتا چل گیا بھاوی آپ چپ رہو کیوں بہو تمہیں اپنی ساس کی کروپتہ پسند نہیں ہے ساماج میں تمہیں نیچا دیکھنا پڑتا ہے نہ ڈاکٹر رمیس نے کامنی کی اور وینگ سے دیکھا کامنی نیروتر ہو کر ویمل کو دیکھنے لگی آج تم جس ساماج اکستر پر ہو وہ انہیں کے سنگرونسوں کے دین ہے اور بیٹا ویمل تمہیں سائد معلوم نہ ہو کی بچپن میں جب تم ایک سال کے تھے تب چھت سے نیچے گرنے کے کارن تمہاری ایک آنکھ فٹ گئی تھی اور تمہاری ڈڈ کی ہڈی میں بھی سمجھا تھی تم تمہاری تب تمہاری اس کروپ ماں نے اپنی ایک آنکھ اور اپنا بون میرو تمہیں دے کر اتنا سندر شوروپ دیا تھا کامنی بیٹا اتنے سالوں تک سینگرس کر کے بیٹے کو پرشاسنیک حدیقاری بنانے والی اس سینگرس سیل عورت کی تم لوگوں نے یہہ دسا کر دی تمہیں اس ور کبھی ماف نہیں کرے گا ڈاکٹر رمیس کی آنکھوں سے اسرو جلدھارہ بھی رہی تھی اے بھابی آپ میرے ساتھ امریکہ جائیں گی یہاں ان سوارتھی لوگوں کے بیچ نہیں رہیں گی ڈاکٹر رمیس نے اس رسوتی سے کہا ویمل کو تو کٹو تو کھون نہیں تھا ڈاکٹر رمیس جو ان کے چاچا تھے انہوں نے جو راج بتایا اس کے بعد تو ویمل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ پاپی انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے وحد اڑتا گیا اور ماس رسوتی کے قدموں سے لپٹ گیا ماں میرا اپراد اقسمہ کریں میں جانبوز کر چوپی سادھے رہا آپ کا اپمان کرواتا رہا اب صرف آپ ہی اس گھر میں میرے ساتھ رہیں گی اور کوئی نہیں ویمل نے آگن نے درستی سے اپنی پتنی اور بچوں کو دیکھا کامنی کو بھی بہت پسچا تاپ ہو رہا تھا کنٹو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرسوتی سے آنکھ ملائے سرسوتی نے کامنی کی منستیتی کو سمجھ کر اس کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور ویمل کو ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار جو میری بہو کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو تجھے ہی گھر سے بھار نکال دوں گی کامنی اور بچوں نے سرسوتی کے پیر پڑھتے ہوئے اپنے بھیوار پر مافی مانگی اور ماں کے ہر دنے سب کو ماف کر دیا